بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام ہے نحیم اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے کبھی چینل اسلام علیکم آج میں بنا رہا ہوں بہت ہی مزدار یہ لنگر والی دال ہے جیسے ہم نے کبھی نہ کبھی کر رہی نہ کبھی کہیں نہ کہیں لنگر والی دال ضرور کھائی ہوگی وہ کس طرح سے بنتی ہے اس کی ریسپی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی ریسپی نہیں ہوتی وہ اس میں لنگر میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس میں شامل کرتے رہتے ہیں یعنی کہ جو بھی چیز آ رہی ہے وہ اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں وہ پک 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 اتنی مزدار بن جاتی ہے بٹن آ رہا ہے چکن آ رہا ہے وہ سارا کچھ اسی دال کے اندر ڈالتے رہتے ہیں تو بہت مزدکی بنتی ہے وہ دال اور لکڑی پر بنتی ہے تو اس کی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہی بات ہے لیکن اس کو تھوڑا بہت میں نے فالو کرنے کی کوشش کی ہے تو دال بنائی ہے چلیں چیک کرتے ہیں آپ نے بتانا ہے مجھے دال کو بائل کیا ہے دال کو بائل ہونا شروع ہوگی ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے لیسن، ادھرک اور ٹوماٹر ڈال دیا ہے میں نے پیاس ڈال دیا ہے چوپ کر کے اور تھوڑا تھوڑا سارے مسالے ڈال دیا ہے اس میں ٹھیک ہے نمک، ہلدی، درہ میریچ اور لال میریچ اور اس کو میں نے پکنے کیلئے چھوڑ دیا ہے اس کے سارے جو فلیورز ہیں وہ اس دال کے اندر آجائیں اس سے یوگا کے دال کا فلیور براچھا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں دال ہماری بلکل گل چکی ہے اور جو ٹوماتر پیاز وغیرہ وہ آپ کو نظر نہیں آرہے ہیں بہت اچھے طریقے سے پک چکی ہے اور یہاں پر اتنا کنیشن بھی اس کو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ جو دال کو تڑکہ نہیں لگاتے ہیں وہاں پر اور اس طرح ہی کھاتے ہیں لیکن میں اس کو وہاں پر دیکھیں چونکہ میں ہوتل کے لیے بنا رہا ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا مزید فلیورز کے لیے اس میں درکا لگا ہوں گا پیاز کا درکا لگا رہا ہوں میں یہاں پر آئل میں میں نے پیاز کٹ لیا ہے اور ساست جو دال ہے وہ دوسرے چولے پر پکریا ہے ہلکا چولا میں نے بلکل کر دیا اس کا اور یہاں پر دیکھیں پیاز جو ہیں وہ بلکل ہی یعنی کہنا میں ڈارک براؤن سے کروں گا اور اس میں میں ڈالوں گا زیرا ہے اور کول میرچ ہے لال والی جب بیاز بلکل براؤن ہو جائیں گے تو میں اس کو ڈالوں گا اور تھوڑے لال میرچ ڈالوں گا تاکہ جو کلر ہے وہ ایک اچھا سا ترکی کا کلر آ جائے ترکی اس طرح لگائیں گے تو بہت مزیدار جو اس کا دال کا فلیور ہے بہت مزیدار انہینس ہو کیا آئے گا اور یقین کریں بڑی مزید کی بنتی ہے یہ دال اور گھر پر ٹرائی کریں چاولوں کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں اللہ حافظ